اوپر سے سارا ملوہ بارس کی قارن سے بیہ کر گئے ہماری ٹروڑوں پہ ہمارے گھروں کے راستوں پہ پورا ملوہ آ گیا ہے دوستوں دیکھئے کتنا خطرناک ملوہ جب تک کہ ٹائٹ نہیں ہو جاتا تب تک اسے گھوماتے رہیں گے تو ابھی بھی اس میں کافی ڈھیل ہے تو کافی ٹائٹ کرنا بڑھا گاؤں کے راستوں میں پانی آنا شروع ہو گیا ہے کافی تیز پانی آ رہا ہے گاؤں کے راستوں میں اور کافی تیز بارس لگ رہی ہے تو ابھی میں پورا اس میں کلر کروں گا ٹھیک ہے پہلے مجھے اندر کننا ہے کلر اس کے بعد میں اس کا بھار کا کلر کروں گا ٹھیک ہے تو ہیلو دوستوں گوڈ مارننگ سپر بات نمستی تو سواغت کرتا ہوں دوستوں آپ کا دی بھومی اترکھن کے اترکاسی جن پت سے تو میرا گاؤں کا نام ہے نگل جو کی پڑتا ہے راڑی گھٹی اترکاسی میں تو چلیے دوستوں آج کی بلوگ کی شروعات کرتے ہیں ابھی صبح کے بجرے ہیں نو اور ابھی آج کا کچھ سپیسل بلوگ ہونے والا ہے دوستوں تو دیکھیں دوستوں یہ میرا گھر ہے سامنے اور اس کا کافی کلر جو فیکہ پڑ گیا ہے اب اس کو میں دوبارہ سے کلر کرنے والا ہوں تو ابھی میں پورا اس میں کلر کروں گا ٹھیک ہے نگنہ چکر پہلے مجھے اندر کرنا ہے کلر اس کے بعد میں اس کو بھار کا کلر کروں گا ٹھیک ہے تو وہ آپ تب تک بنے رہیے اور دیکھتے رہے نا پاڑی راہی درگیش کو تو یہ میں نے کلر چونہ بھی ہو دیا تھا اس سے کیا ہو جائے گا پہلے میں سپید چونہ لاؤں گا اس کے بعد جو ہے کلر فول مدد پینڈ کروں گا ٹھیک ہے تو ابھی میں نے کلر آج بھی ہو دیا تھا تو یہ اچھی طرح سے گھنچوکا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گا اس کے بعد میں اس میں لگاؤں گا اور پہلے میں اس کے اندر لگاؤں گا کلر کیونکہ بہت زیادہ گندہ ہو رکھا ہے اس کے بعد میں بھار لگاؤں گا کلر تو دیکھیں کافی گندہ ہو رکھا ہے پہلے کیچن میں لگا جائے گا پورا کلر تو شریعہ شروع کرتے ہیں موسیقی اور یہ ہمارا گھر ہے یہاں پہ اور گھر کے سامنے ہمارے ناگ دیتا کا مندیر گھر کے سامنے اور سامنے جو پیڑ دکھ رہا ہے آپ کو یہ آپ کا پیپل کا پیڑ ہے دوستو ابھی میں نے ایدھر کلر کیا لگا لگا یہ زیادہ کھل نہیں رہا یہ کلر کیونکہ بہت ہی فیقہ لگ رہا ہے پہ ٹھیک ہے کام چلانے کے لئے ٹھیک ہے کچن میں تو دیکھ اور ابھی دیکھیں ابھی میں بھاہر لگا رہا تھا کلر تو ادھر سے میں نے لگا لگا دیا ہے کلر اب اس کے باد ادھر لگانا ہے پھر اس کے باد اوپر لگانا ہے ان دوروں جگہوں پہ تو دیکھیں ابھی میں نے ادھر لگا دیا ہے اس میں میں نے چونہ اور کلر اور نمک ڈال دیا ہے اب یہ اور گوند اس میں تین چار چیزیں ڈالنے پڑ دیا ہے تب جا کہ یہ تیار ہو جاتا ہے لگانے کے لئے یہ دیکھیں میں نے لگانے کے لئے نکال لگا ہے کنارا تو دیکھیں کافی پتلا چونہ ہے اب دیکھیں یہاں تک میں نے لگا دیا ہے اس کے بعد اس کے بعد اوپر تو جی مٹی والے گھر ہوتے ہیں ان پر ہوتی جاہدہ مسکل ہوتا ہے چونہ لگانے کے لئے میں اگر سیمنٹ کا ہوتا تو دو میرٹ میں لگ جاتا پورا ٹھیک ہے تو دیکھیں 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 کافی دیکھتے ہیں اب دیکھیں 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 گھڑے ہیں تو گھڑے میں بھی کچھیاں سے اندر ڈالیں پڑتے ہیں پھر جائے کلر اندر چلے جائے گا پرانے جمانے میں کیا ہوتا تھا دوستو کہ جیسے یہ گھاس کی جھاڑو ہے بھگو کر کے اس سے لگایا جاتا تھا گھروں پر تو پرانے جبان میں اسی گھاس کے اس سے لگایا جاتا تھا وہ بھی چونہ نہیں سپید مٹی ہوتے تھی پہاڑوں میں تو سپید مٹی سے جو ہیں گھر پہ کلر کیا جاتا تھا لگ بھیک ہر گھروں میں سپید مٹی کا یوز کیا جاتا تھا اس ٹیم پرانے ٹائم پر تو ابھی میں نے نیچے کلر لگا دیا ہے ہلکا سا اب اس کے بعد اوپر جاؤں گا اور ابھی ادھر رہ گیا ہوں اوپر سائد اس کے بعد ابھی میں نے کلر یہاں پر بھگو نے ڈال لگا ہے چونہ جیسے یہ تھوڑا بھگ جائے گا اس کے بعد میں اوپر لگانے سٹارٹ کر دیں گا تو آج کا موسم دیکھیں کافی اچھا ہے ابھی بادل لگنا سرو ہو گیا ہے اور ادھر سے ابھی بادل لگے نہیں ہے اب یہ بادل پھر یہاں سے ہو کر کے ادھر جائیں گے پھر باریس ہونا سٹارٹ ہو جائے گی سام کو تو دیکھیں ادھر بینس بھی لگ چکے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی جو پود دے رکھے بین کے ہیں بینس اور سامنے جو پیڑ دکھ رہا ہے آپ کو یہ آپ کا نارنگی جس کو سنترے کہتے ہیں سنترے کا پیڑ ہے یہاں پہ اور یہ یہاں پہ بینس ہے موسیقی 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 اس کے بعد ایسی کرتے کرتے ہم لاسٹے پھر ہمارے پاس دعوہ بن جائے گا جس پہ ہم بحث کو بانیں گے کیا جس پہ ہمارے پاس دعوہ سب سے پہلے کیا کریں گے کہ اس رسی کو ایسے گھمائیں گے وہاں سے بھی اور ادھر سے بھی دونوں طرف سے گھمائیں گے جب تک کہ ٹائٹ نہیں ہو جاتا ہے تب تک اسے گھماتے رہیں گے تو ابھی بھی اس میں کافی ڈھیل ہے تو کافی ٹائٹ کرنا پڑے گا اسے ابھی اس کے بعد دوستوں اس کو یہاں سے گھمانا پڑتا ہے اور وہاں سے اس کو فولڈ کرنا پڑتا ہے دیکھئے اور یہاں سے دیکھئے دیکھئے دوستوں میں نے جو فولڈ کا پڑتا لگایا تھا اس پہ بھی فولڈ لگنا ابھی سٹارٹ ہو گیا ہے دیکھئے اس میں چوٹے چوٹے فولڈ لگ گئے ہیں ابھی اس میں بھی دیکھئے فولڈ کھلنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو یہ فولڈ کا میں نے پودا لگایا تھا اور یہاں پہ میں نے سنترے کی بھی پودے کی تھی تو سنترے کی پود بھی کافی بڑی ہو چکی ہے یہاں پہ دیکھئے اور یہ کرو نرجن کے جوڑی گاؤں کی سہر پہ چلے گئے ہیں کوئی تیز بارس لگ رہی ہے ابھی اگر بیکھے پورا نالا آگیا ہے گاؤں کے راستوں میں پانی آنا سرو ہو گیا ہے کافی تیز پانی آ رہا ہے گاؤں کے راستوں میں اور کافی تیز بارس لگ رہی ہے ابھی تو یہاں پہ دیکھیں دوستو گاؤں کی راستوں کی کیا برے حال ہو گئے کل اللہ اتنی تیز بارس ہوئی کہ پورا راستہ یہاں سے جو ہے سارا بہ گیا نیچے دیکھئے پہلے یہاں سے راستہ تھا دیکھئے اور یہاں سے پانی اتنا تیز آیا کل اتنی تیز بارس ہوئی کہ سارا راستہ بہا کے لے گیا اپنے ساتھ تو ابھی میں سارا گھر کا کام ختم کر کے ابھی میں تھوڑا سا مارکیٹ گھومنے جا رہا ہوں کیونکہ پورے دن بھر گھر میں کام کر کر کے انسان پریشان ہو جاتا ہے تھوڑا سا مورڈ فریش کرنے کے لئے مارکیٹ گھومنے ضروری ہے میں بھی آپ کو دکھا رہا تھا کہ دیکھو کتنا زیادہ نقصان ہوا ہے اوپر سے مٹی آئی اور سارا کھیتوں میں مٹی پتھر چلے گیا اور یہاں پہ تور بورکھی تھی اور وہ تور بھی کتنی برباد ہو گئی اس مٹی کے آنے سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ پرباہ بھی کر رہی ہے آج کل ڈھیلی آج کل ڈھیلی جو ہے اترکھن میں بارس لگ رہی ہے اور کافی تیز بارس لگ رہی ہے تو اس سے کافی زیادہ نقصان ہو رہا ہے ہمارے کھیتوں کا ہمارے راستوں کا ہمارے ملب ہمارا جن جیون کافی پرباہ بھی ہو رہا ہے بارس کی قارن سے دیکھیں یہاں پہ بھی دیکھیں دوستوں کتنا کتنا زیادہ گڑھا بن رکھا ہے راستوں میں دیکھیں اتنی تیز بارس ہوئی کہ کم سکم ایک ایک ہاتھ جو ہے نیچے جا رہا ہے راستوں میں اتنا تیز گڑھا ہو رکھا ہے ہمارا جو مارکیٹ ہے دوستوں بہت زیادہ فیمس ہے اور دھارمک مہتو کے اس سے بھی ہمارا جو مارکیٹ ہے ہمارا جو گاؤں ہے وہ کافی پرچلی تا اور کافی پرسید جگہ ہے ہمارا جو گاؤں ہے دوستوں وہ یمنوتری اور گنگوتری نیشنل ہائیوی پیس تھی تھا ہے اور ہمارے گاؤں میں ایک بہتی پرسید اور بہتی پرچین شیف گفہ موجود ہے جو کی پورے بسو میں کافی پرچلی تا یہاں پہ دیش بیدیش کے سردالو بھکتگرن یہاں پہ درسن کرنے کے لئے آتے ہیں اور ہمارے گاؤں میں جیسے یمنوتری جاتے ہیں یادری اور گنگوتری جاتے ہیں تو یہاں سے درسن کر کے وہ جرور جاتے ہیں آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں دوستوں کی کل رات کتنی خطرناک بارس جو ہے یہاں اترکاسی اور اترکھن میں ہوئی ہے پورے دے بھومی میں ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ میرے پیچھے دیکھئے اتنا زیادہ ملوہ آ رکھا ہے سڑک پہ اوپر سے سارا ملوہ بارس کی کارن سے بیہ کر کے ہماری روڑوں پہ ہمارے گھروں کے راستوں پہ پورا ملوہ آ گیا ہے دوستوں دیکھئے کتنا خطرناک ملوہ آ رکھا ہے روڑ سے روڑ دیکھئے روڑ کا کدھر ہے اور ملوہ کتنا اوپر آ رکھا ہے آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کی اوپر سے سارا ملوہ سڑکوں پہ آ گیا ہے اور یہاں کا ملوہ گھروں کے اوپر چلے گیا ہے دوستوں اور یہاں کا ملوہ دیکھئے دوستوں سیدھے گھروں کے اندر چلے گیا ہے ملوہ یہاں کا سیدھے گھروں میں جا رہا ہے ملوہ ٹھیک ہے تو تو کل رات کتنی تیج بارس ہوئی اس چیزے آپ مندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی خطرناک اور بھیانک بارس اور آپدہ کا روپ نہیں لیا تھا کل رات بارس نے میں بتا رہا ہوں کہ کل رات ہمارے گھر میں خودی پانی آ گیا تھا چھت سے اندر کمروں میں تو دیکھیں لگی نیرہ کیا پر راستہ رہا ہوگا اتنا خطرناک اور رکھا ہے ٹھیک ہے دوستوں ملتا ہوں آپ کو آگے تب تک بنے رہی ہے اور دیکھت رہی ہے پہاڑی رہی دروگش کو